اسلام علیکم جی آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب کے اندر شہر ہے لاہور اور لاہور کے اندر جو ہے وہ گجرات کے چودیوں کا ایک خانوادہ ہے اور اس خانوادہ کے اندر پڑ گئی تھی تفریق دونوں کزن جو ہیں چودری شجاعت سین اور چودری پرویز الائی اور پرویز الائی جو ہے وہ عمر میں چودری شجاعت سین سے دو سال بڑے ہیں دکھنے میں وہ چھوٹے لگتے ہیں تو چودری پرویز الائی صاحب جو ہیں انہوں نے بھائی کو پکارا تو بھائی چلا آیا تو انہیں دی آواز لو میں آ گیا بھائی صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہیں اپنے بڑے بھائی کی ملاقات کے لیے شجاعت صاحب جو ہیں اور اس بات کی اطلاع جو ہے وہ پھوڑی ہے چودری شجاعت صاحب چودری پرویز الائی کے صاحب زادے چودری مونہ صلائی نے میرے موں سے نکل لگا سید مونہ صلائی چودری مونہ صلائی صاحب نے اس کی انکشاف کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ آئی جی پولیس جو ہے وہ میرے باپ کو ورگلانے کے لیے چودری شجاعت سین کو نات ہاؤس سے لے کے جو ہے وہ سینٹرل جیل گئے ہیں اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہیں ملاقات میں کیا ہوا ہے ملاقات میں گلے شکوے ہوا ہے اور چودری صاحب جو ہیں اپنا چودری شجاعت نے کہا کہ پرویز جان دے پرویز جان دے تو پرویز جان دے تو کار واپس آ جا ایتھو تنکشنی لبنا جبکہ چودری پرویز لائی نے جو اس وقت یوتھیا برگیڈ جو ہے یا چودری صاحب کے چودری پرویز لائی کے میڈیا سیل کے جو ملازمین ہیں وہ یہ خبر چلا رہے ہیں کہ چودری پرویز لائی ڈٹ گیا ہے اور اس نے کہا کہ جی میں کم وٹ میں میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ چودری پرویز لائی نے کہا ہے کہ دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے میرے ساتھ کیا ہو گیا تو پھر شجاعت نے یاد دلایا کہ جب پولس تمہیں پکڑنے آئی ہے دو دفعہ تو تمہیں چھپایا کس نے تھا میں ہی چھپایا تھا پھر تم نے کہا کہ میں گرفتاری دے دوں گا انہیں کہو واپس چلے جائیں میں اگلے اٹھالیس گھنٹے میں گرفتاری دے دوں گا تو میں نے انہیں ذاتی گرنٹی پہ کہا کہ جناب اٹھالیس گھنٹے اس کو دے دیں وہ سوچ بچار کر لے کہ پریس کانفرنس کرنی کروا دیں گے اس سے یا پی ٹی آئی چھوڑ کے پی ایم مل کیوں میں واپس آنا ہے تم نے یہ اٹھالیس گھنٹے لیے اور اس میں تم نے فرار ہو کے گلگت بلتستان جانے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو یہ جب ہوا ہے تو پھر جناب اللہ آپ کا بھلا کرے انہوں نے انہوں نے آگے سے سنا دیا کہ بھائی میں نے تو تمہیں فیور کیے اب بھی پھر فیور کرنے آیا ہوں اور یہی کہہ رہا ہوں کہ کار واپس آ جا کچھ نہیں کیا بے رکا واپس آنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم آ کے تو پی ٹی آئی سے اپنی برت کا اظہار کرو اور کچھ دنوں کے لیے انڈرگراؤنڈ چلے جو الیکشن کے قریب آ کے تمہیں اور شامل کر لیں گے یہ وہ سارا تو لیکن پرویزلائی صاحب نے کہا کہ جناب جو ہے اس بات کی کیا گھرنٹی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل ہو جائے گا آپ منوالیں گے پاورس ٹو بی سے تو انہوں نے کہا ہے لپڑ انہوں نے فوری طور پر کہا ریکویسٹ کی اور چودری پرویزلائی صاحب کو بی کلاس دے دی گئی ہے جیل کے اندر اب جناب جو ہے وہ چودری پرویزلائی صاحب کو ایک مشقتی بھی ملے گا اور پنکھا بھی ملے گا ان کو اور اے سی بھی ملے گا اور وہ سارا کچھ ہوگا چودری پرویزلائی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ان کے جو ان کے جو ملازم جنرلسٹ ہیں مفتر میڈیا آٹلیٹس پہ قابض وہ فرماتے ہیں کہ چودری پرویزلائی نے بہت اچھی جیل کٹوائی تھی حمزہ کی اور روزانہ اس کا وہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا تھا اور وہ جناب اسمبلی آیا کرتے تھے اور اپنے لیڈر آف دا پوزیشن کے چیمبر میں بیٹھا کرتے تھے حالانکہ یار مشرف نے اس کو ایز ای ہوسٹیج ایز ای مغوی اور مغوی بھی گرنٹیر کے طور پہ یہاں پہ رکھا تھا اور مجھے یاد ہے ان دنوں میں جب وہ رہا ہوئے ہیں ایک دفعہ پھر گر یہ وہ میرے پروگرام میں بھی آئے تھے تو حمزہ شہباز شریف صاحب میں اس وقت ایک نیجی چینل کے اندر کام کرتا تھا تو وہاں پہ وہ آئے اور اس وقت ان کا انٹرویو کرنا خیر جو تھا وہ اپنا توپ کے موں کے سامنے کھڑے ہونے والی بات ہی لیکن ہم نے کیا اور وہ انٹرویو نشر بھی ہوا رکوایا بھی نہیں جا سکا تمام طرح کوشش کے باوجود دالانکہ مشرف صاحب کا دور حکومت تھا تو وہ پھرا کرتے تھے یار میرا مطلب ہے شہر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی بس پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے تھے تو کوئی ایڈی میرا مطلب ہے کوئی بڑا بڑا آسان نہیں سی لیکن چونکہ چودری صاحبان نے اپنے پروپے گنڈے کے لیے بقاعدہ ایک ٹیم رکھ کے ہوئی ہے جس کو وہ مہینے کے مہینے سے ہی پہنچاتے ہیں تو وہ انہوں نے بیٹھ کے اپنے اپنے آوٹلیٹس کے اوپر چودری صاحب کی تعریف و توصیف کے پل بانگنے ہوتے ہیں تو وہ باندھ رہے تھے کہ دیکھیں چودریوں نے تو اتنا اچھا کیا تھا اور اب جب چودری کی باری آئی ہے تو انہوں نے ان کو سی گلاس اندر ٹون دیا حالانکہ اس کے اندر میاں برادران کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے اندر جو ہے چودری شجاعت صاحب کی ان کے خاندان کا اپنا دماد ہے محسن نکوی محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ چودریوں کے دماد ہے نا اور محسن نکوی کے چیف منسٹر نامزد ہونے سے پہلے جو بدزبانی جو گھٹیا اور بازاری زبان استعمال کر رکھی ہے مونس الہی نے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ تو اس بدزبانی کی اس گھٹیا بازاری پن کی ابتداء تو مونس الہی نے کی تھی کہ اسے کہیں سے خبر مل گئی کہ یا پتا چل گیا کہ جناب محسن کا نام جو ہے وہ کنسلر ہو رہا ہے تو اس نے ایسی ایسی ٹویٹس کی ہیں کہ یار شرفہ پڑھ نہیں سکتے اور میں تو اس پروگرام کے اندر پڑھ کے سنا نہیں سکتا لیکن وہ بدزبانی وہ بدتہذیبی اس کا آغاز مونس الہی سے ہوا تھا اب اگر مونس کے باپ کو رگڑا مل رہا ہے محسن نکوی جبکہ چیف منسٹر ہے پنجاب کا تو مونس صاحب کو اپنی زبان کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر جب وہ ٹویٹ کر رہے ہوں اس کے اوپر قابو پانا چاہیے تھا نا کہ وہ مونس کو نہ چھیڑیں اس میں حمزہ شباہ شریف اور شریف برادران کہاں سے آگئے ٹھیک ہے نا آپ کی اپنی فیملی کا معاملہ انٹرنل میٹر ہے آپ کے خاندان کا تو آپ اس انٹرنل میٹر کو سنبھال لیں لیکن بہرحال چودری مونس الہی صاحب جو ہیں ان کا اپنا میڈیا سیل بھی ہے ساتھ میں پی ٹی آئی کے بھی میڈیا سیل کے لوگ مل جاتے ہیں تو ایک امپریشن اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ عمران خان کے دور کے اندر کروڑ پتی ہوئے پندرہ ہزار پر نوکری سے اٹھ کے بندہ جو ہے اس کی جائدہ تو ہو جائے پندرہ بیس کروڑ تیچار سال کے اندر تو وہ تو وقتوں باہر ہوئے گا نا وہ تو برینڈ کی شرٹیں پہن کے تو ایسے ناکب ہونے گا میں لیٹرلی ان میں سے ایک ایٹم کو میں نے ایک بڑی منگی برینڈ شرٹ پہن کے تو بقاعدہ ایسے کر کے ناکب ہوئی تھی ہوئے دیکھا ہے تو وہ تو اس طرح کی حرکتیں کرے گا نا یار ٹھیک ہے تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال چاری پرویز شرات نے کہا پرویز واپس آیا یار بڑی مربانی تیر یار واپس آیا یار جان دے یار تو پرویز لائی نے آگے سے کہا ہے کہ نہیں میں تو مونس سے بات کر کے آپ سے بات کروں گا مجھے سوچنے کا موقع دیں پہلے آپ بتائیں کہ آپ گارنٹی کیا ہونے کہ میں فوری طورت گارنٹی ہے اے وقت تیری سی تو بی گریٹ کروان لگاؤں اے گارنٹی ہوں تو اب دیکھیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں مونس صاحب سے جو بات ہوگی ظاہر ہے مونس صاحب کی والدہ کا بھی کرا شیع عمران خان اور مونس صاحب کا بھی کرا شیع عمران خان یعنی کہ دونوں ماں پتر جو ہے ایک کو شخصیت میں مرے ہوئے ہیں جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے تو عمران خان قراش ہونے کی باعث ان ماں پتر نے تو قطن یہ فیصلہ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو کہ جناب عمران خان کی پارٹی کو چھوڑ دیا جائے اور اگر وہ عمران خان کی پارٹی کو نہیں چھوڑتے تھے وہ انہوں نہیں چھڑ دے وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے عمران خان کی وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے اور چوری صاحب کو اس عمر کے اندر رگڑا لگ جائے گا حالانکہ اتنے عربوں کھربوں روپے چوری صاحب نے اس لیے بنائے تھے کہ وہ سارے کے سارے محمد خان پٹی کے کام آنے اس لیے تو نہیں بنائے نا ظاہر ہے بیٹا لے گیا جہاز میں بھر کے سپین میں بیٹھا ہوا کافی پیتا ہوا پایا جا رہا ہے سمندر کے کنارے ساں شیشے لگا کے اس کے سامنے بیٹھ کے وہ اس کی اپنی جگہ کے اوپر سپین کے اندر اور بھی بڑی ساری جائد آتے ہیں انہوں نے پہلے ہی بنا لی تھی انہوں نے اپنی چوردی شوگر ملتے یہ وہ سارا کچھ بیج کے چوردی نہیں چوردی شوگر ملتے شریفوں کی ہے وہ میرے خلال پھالیا نہیں پھالیا نہیں تھی ایک اور تھی شوگر مل اور ٹیکسٹل مل بیج کے انہوں نے مشرف دور کے اندر ہی اپنا جا کے سارا کچھ سپین کے اندر انسٹال کر لیا تھا اور وہاں پہ مزید بھی کوئی انویسٹمنٹ کر لی تھی اور وہاں پہ ان کے محلات جو سپین کے محلات جو ہیں وہاں کسی سپین میں رہنے والے بندے سے پوچھیں وہ بہر معروف ہیں ٹھیک ہے وہ بڑے معروف ہیں تو سارا کچھ وہ کر چکے ہو گئے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے لیکن ملاقات ہو گئی یہ دوما پر آماندی اور ایک آفر ہوئی ہے اس آفر پر چودی پرویز لائی نے سوچنے کا وعدہ کیا ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ انکاری کریں گے چوئی سب کو اب بھی کلاس مل گئی ہے اب وہ تھوڑی سی یاشی کے موڑ میں ہوں گے اب وہ مضاہمت کریں ان کے موڑ میں آ جائیں گے پتر اور بیوی اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی اتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے